بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر اٹھائیس ہے مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے وَإِلَّهِ دَرُّ الْمُسَنِّفِ هَيْتُ عَرَّفَ الْمُنَاظَرَتَ عَلَىٰ وَجْهٍ يُفْحَمُ مِنْهُ لِلنَّازِرِ الْعِلَلُ الْأَرْبَعُ لَهَا اے لِلْمُنَاظَرَتِ لِللہِ دَرُّ الْمُسَنِّفِ در کا معنی اس جملے میں کمال اور خوبی ہے جب کوئی مُسَنِّف کوئی قلمکار کوئی کمال کی بات لکھتا ہے کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اس کے کمال کو اور اس کے خوبی کو اللہ کے لئے قرار دیا جاتا ہے اللہ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے تو لبزی مانا ہوگا وَلِلْاہِ دَرُّ الْمُسَنِّفِ اور مُسَنِّف کا کمال مُسَنِّف کی خوبی اللہ کے لئے مطلب ہوگا وَاہِ مُسَنِّف نے کیا ہی خوب بات کہی مُسَنِّف نے کیا ہی خوب اس لوگ اختیار کیا ہے حَيْتُ عَرَّفَ الْمُنَاظْرَةَ عَلَى وَجْهٍ يُفْحَمُوا مِنْهُ لِلْنَّازِرِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْبَعُ لَهَ وَاہِ مُسَنِّف نے کیا خوب اس لوگ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے مُنَاظْرَةَ کی تعریف اس طور پر کی ہے جس سے قارئین اور ناظرین کو مُنَاظْرَةَ کی چاروں علتیں ہی معلوم ہو جاتی ہیں مُسَنِّف کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مُنَاظْرَةَ کی تعریف اس انداز میں کی ہے جس سے مُنَاظْرَةَ کی چاروں علتوں کا بھی علم ہو جاتا ہے کسی بھی معلول کے لئے چار علتیں ہوتی ہیں علتِ مادی علتِ سوری علتِ قائلی اور علتِ غائل وہ چیز جس سے معلول کا وجود بالقواہ ہوتا ہے یعنی بھی بالفعل تو نہیں ہوا لیکن بالقواہ ہوتا ہے جس چیز سے معلول کا وجود بالقواہ ہو جائے اسے علتِ سوری کہتے ہیں جیسے سندوق کے لئے لکڑی لکڑی اگر لکڑی کا بنا ہوا ہے تو سندوق کے لئے وجود کے لئے لکڑی کا ہونا کیا ہے ضروری ہے لکڑی کا اس سے پہلے ہونا کیا ہے ضروری ہے تو یہ لکڑی کیا ہے علتِ ماددی ہے تو علتِ ماددی اس علت کو کہتے ہیں جس سے معلول کا وجود بالقواہ ہو اور علتِ سوری اس چیز کو کہتے ہیں جس سے معلول کا وجود بالفعل ہو مثلاً معلول کی حیت اس کی شکل و صورت جیسے سندوق کے لئے سندوق کی مخصوص حیت مخصوص شکل و صورت کوئی بھی سندوق بنائیں گے تو ظاہر سے بات ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حیت پر بنائیں گے کسی نہ کسی شکل پر بنائیں گے تو سندوق کے لئے سندوق کی جو حیتِ مخصوصہ ہے وہی علتِ سوری اور کسی معلول کا جو موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں علتِ پائلی کہتے ہیں جیسے سندوق کے لئے سندوق بنانے والا اور علتِ غائی اس اثر کو کہتے ہیں جو اس معلول کے وجود کا مقصد ہو جیسے سندوق کے لئے سندوق بنانے کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد کیا ہیں علتِ غائی ہیں تو یہاں مناظرہ کی تاریخ ماتن علیہ الرحمنہ نے اس طور پر کی ہے کہ اس اس تاریخ سے مناظرہ کی چاروں علتیں بھی معلوم بجاتی ہیں ماتن نے مناظرہ کی تاریخ غور و فکر کرنا نسبت کی طرف کیا کرنا توجہ کرنا تو جو رہی ہے تو یہ نسبت کیا ہے علتِ مادی ہے اور متخاسمین کا توجہ کرنا غور و فکر کرنا یہی کیا ہے علتِ سوری ہے اور متخاسمین یہ کیا ہے علتِ فائلی ہے کہ یہی موجد ہے اور اظہارِ حق و سواب یہ کیا ہے علتِ غائل تو وہی اشارے کہتے ہیں وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُسَنِّفِ حَيْتُ عَرَّفَ الْمُنَاظْرَةَ عَلَى وَجْهِنْ يُفْحَمُ مِنْهُ لِلنَّازِرِ الْعَلَلُ الْأَرْبَعُ لَهَا لَهَا اَلِ الْمُنَاظْرَةِ اور اللہ رے مُسَنِّف علیہ الرحمن نے کیا خوب اسلوب اختیار کیا ہے کہ مناظرہ کی تاریخ اس طور پر کی ہے جس سے ناظرین اور قارئین اور سامعین کو مناظرہ کی چاروں علتیں معلوم ہو جاتی ہیں فَإِنَّتْ تَوَجْهَ عِلَّةٌ سُورِيَّةٌ کیونکہ توجہ علتِ سوری ہے وَالْمُتَخَاسِمَنِ عِلَّةٌ فَاعِلِيَّةٌ اور متخاسِمَنِ عِلَّةِ فَاعِلِيَّةٌ وَالنِّسْبَةُ عِلَّةٌ مَادِّيَّةٌ اور نسبت علتِ مَادِّي ہے وَإِذْهَارُ السَّوَابِ عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ اور اظہارِ سواب کیا ہے علتِ غَائِيَّةٌ مناظرہ کی تاریخ میں ماتن علیہ الرحمن نے اظہاراً لس سواب کی قید کیوں بڑھائی؟ احتراز کے لیے یہ قیدِ احترازی ہے تاریخ میں جو اظہاراً لس سواب ہے یہ قیدِ احترازی ہے اور اس قید کے ذریعہ مجادلہ و مقابرہ سے کیا ہے؟ احترازی ہے مناظرہ اسی کو کہیں گے جہاں متخاصمین کا مقصود کیا ہو اظہارِ حق و سواب اگر اظہارِ حق و سواب نہیں ہے تو پھر وہ مناظرہ نہیں ہے لہٰذا مجادلہ اور مقابرہ یہ مناظرہ نہیں ہیں کیونکہ مجادلہ میں کیا ہوتا ہے؟ اظہارِ حق و سواب مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ مجادلہ میں مد مقابل کو زیر کرنا شکست دینا مقصود ہوتا ہے اور مقابرہ میں بھی اظہارِ حق و سواب مقصود نہیں ہوتا اور وہاں مد مقابل کو زیر کرنا شکست دینا بھی مقصود نہیں ہوتا وہاں مقصود ہوتا ہے اپنے علم کا مظاہرہ کرنا یا اپنی جہالت کو چھپانا اس پر قردہ ڈالنا اس ایک بارے میں کہتے ہیں والقید الاخیر تو قید الاخیر سے مراد کیا ہے اظہاراً للسواب والقید الاخیر احترازن عن المجادلتی والمقابلتی اور قید الاخیر یعنی اظہار حق و سواب یہ مجادلہ و مقابلہ سے احتراز ہیں مجادلہ کسے کہتے ہیں مقابلہ کسے کہتے ہیں ان دونوں کی بھی تاریخ ماتن علیہ الرحمہ کرتے ہیں شارعہ کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ مَا فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ وَالْمُجَادَلَةُ هِيَ الْمُنَازَعَتُو لَا لِعِظَارِ السَّوَابِ بَلْ لِعِلْزَامِ الْخَسْمِ چنانچہ اول یعنی مجادلہ وہ ہے جس کی تفسیر و توضیح ماتن علیہ الرحمہ نے اپنے اس قول کے ذریعہ کی ہے اَلْمُجَادَلَةُ هِيَ الْمُنَازَعَتُ ایک دوسرے سے بحث و تقرار کرنا جھگڑا کرنا لَا لِعِظَارِ السَّوَابِ جو اظہارِ حق و ثواب کے لیے نہ ہو بل لِعِلْزَامِ الْخَسْمِ بلکہ مدد مقابل کو زیر کرنے اور اسے شکست دینے کے لیے ہو تو مجادلہ کی تاریخ کیا ہوئی؟ مجادلہ کہتے ہیں اُس بَاہَمِن نِزَاعَ اور بحث و تقرار کو جو اظہارِ حق و ثواب کے لیے نہ ہو بلکہ مدد مقابل کو زیر کرنے اور اسے شکست دینے کے لیے ہو کیوں؟ کیونکہ مجادلہ کرنے والا یعنی جھگڑا کرنے والا اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں یہ جو مجادل ہے یا تو مجیب ہوگا کہ اپنے مدد مقابل سوال کرے گا اور یہ اس کا کیا کرے گا؟ جواب دے گا یا یہ مجادل جو ہگڑا کرنے والا ہے سائل ہوگا اور اس کا مدد مقابل کیا ہوگا؟ مجیب ہوگا یہ سوال کرے گا اور وہ کیا کرے گا؟ جواب دے گا تو مجادل اگر مجیب ہے تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ مدد مقابل کے سوالات کی وجہ سے شکست نہ کھا جائے اسے مدد مقابل اپنے سوالات کے ذریعہ زیر نہ کر سکے اگر مجادل بحث کرنے والا لڑائی کرنے والا اگر کیا ہے مجیب ہے کہ اس کا مدد مقابل سوال کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اس کے سوالات کی وجہ سے زیر نہ ہو شکست نہ کھا سکے خواہ اس کے سوالات کا جواب اسے کسی بھی طرح دینا پڑے صحیح غلط بس کوشش یہ ہی ہوگی کہ وہ زیر نہ ہو سکے شکست نہ کھائے اور اگر مجادل سائل ہے اسے سوال کرنا ہے اور مدد مقابل کو جواب دینا ہے اگر مجادل سائل ہے تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایسے ایسے سوالات کریں جس کی وجہ سے اپنے مدد مقابل کو شکست دیتے اسے زیر کر لیں تو مجادل کا مقصد کبھی بھی اظہار حق و سواب نہیں ہوتا یہ مجھول ہے محفوظ رہنا ملزم بنانا زیر کرنا مغلوب کرنا تو اگر مجادل مجیب ہو تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اسے زیر نہ کیا جا سکے اور وہ اس بات سے سالم و محفوظ رہے کہ غیر اسے زیر کر سکے ان الزامل زیر ایہو ایہو کا مرجہ کون ہے وہی مجادل تو اگر مجادل مجیب ہو تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اسے زیر نہ کیا جا سکے اور وہ اس بات سے سالم و محفوظ رہے کہ غیر اسے زیر کر سکے وَإِن كَانَ سَائِلًا كَانَ سَعِهُ أَن يُلْزَمَلْ غَيْرًا یہاں یہ يُلْزِمَا فیلِ معروف ہے اور اگر مجادل سائل ہو تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ غیر کو شکست دے دے اسے زیر کر لے جائے ٹھیک ہے سلام تو مناظرہ کے لئے ضروری ہے کہ دونوں یعنی متخاصمہ ان کیا ہوں ایسے ہوں جن کا مقصد کیا ہوں اظہارِ حق و ثواب اگر ان دونوں میں سے اگر وہ دونوں مجادل ہوں کسی کا مقصد کیا ہے اظہارِ حق و ثواب نہ ہو تو بھی یہ مجادلہ ہے اور اگر ان دونوں میں سے ایک ہی کیا ہوں مجادل ہو دوسرا تو مناظر ہے ایک کا مقصد اظہارِ حق و ثواب ہے لیکن دوسرا ایسا ہے جو کیا ہے مجادل ہے اس کا مقصد اظہار حق کو سواب نہیں بلکہ کیا ہے مد مقابل کو زیر کرنا ہے تو بھی یہ مجادلہ ہی کہلائے گا تو بھی یہ کیا کہلائے گا مجادلہ اگر دونوں دیکھئے مجادلہ کا معنی کیا ہے یہ باب مخالص ہے جس میں شرکت جس کا خاصہ کیا ہے شرکت تو اگر متخاصمین اگر دونوں مجادل ہوں تک تو ان کے اس عمل پر مجادلہ کا اطلاق بالکل درست ہے کہ دونوں کیا کر رہے ہیں باہمی جدال کر رہے ہیں اور اگر مجادل دونوں نہیں ہیں ایک ہی ہے تو پھر اسے مجادلہ کیسے کہیں گے مجادلہ تو باب مخالص ہے جس کی خاصیت ہے باہمی شرکت تو وہاں چونکہ ایک ہی مجادل ہے دوسرا مجادل نہیں ہے تو پھر وہاں مجادلہ کا اطلاق کیسے ہوگا تو کہیں گے کہ وہاں بھی مجادلہ کا اطلاق ہوگا وہاں مجادلہ کا اطلاق تغلیباً ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا تغلیباً مجادل کو غیر مجادل پر کیا ہے غلبہ دے کر کے دونوں کو مجادل قرار دیا گیا تغلیباً دونوں کو مجادل قرار دے دیا گیا اور اس پر مجادلہ کا اطلاق ہوا کیوں مجادل کو غیر مجادل پر غلبہ کیوں دیا گیا کیوں کہ مجادلہ کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ مناظر جب یہ دیکھے کہ اس کا فریق مقابل اس کا مدد مقابل اب مناظر نہیں رہا بلکہ مجادل ہو گیا ہے اب اس کا مقصود ادھار حق و ثواب نہیں رہا اب وہ بحث بس مجھے زیر کرنا چاہتا ہے تو مناظر پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس مدلس سے کیا ہو جائے اٹھ جائے اور اس کا جواب دینا کیا کر دے چھوڑ دے اور یہ کہہ دے کہ چونکہ تمہارا مقصود ادھار حق و ثواب نہیں ہے اس لئے تم سے بحث کرنا کیا ہے بیکار نہیں پھر بھی اگر یہ اگرچہ یہ مجادل نہیں ہے مناظر ہی ہے ادھار حق و ثواب ہی اس سے مقصود ہے لیکن سامنے والے کو جان لینے کے بعد کہ وہ مجادل ہے مجادلہ کر رہا ہے پھر بھی اس سے بحث کر رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے تو پھر تغلیباً اسے بھی مجادل کہہ دیا جائے گا کیونکہ اس پر لازم تھا کہ اس کا جواب دینا کیا کر دیتا بند کر دیتا اور کبھی سائل اور مجیب دونوں ہی مجادل ہوتے ہیں اسی بنیاد پر ماتن قدسہ سر رہو نے منازعہ فرمایا مجادلہ کی تاریخ میں کیا فرمایا منازعہ فرمایا جو کہ مشارکت پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے وَأَمَّا اِذَا كَانَا الْمُجَادِلُوا آَحَادَهُمَا البتہ جب مجادل ان میں سے ایک ہی ہو دوسرا مجادل نہ ہو تو پھر اسے منازعہ کیوں کہا گیا اسے مجادلہ کیوں کہا گیا کریں فَلَمَّا كَانَا مِن شَعْنِ غَيْرِ الْمُجَادِلِ اللَّهِ يَتَوَجْحَا الْقَوْلِ الْمُجَادِلِ وَيُعْرِزَ عَنْهُمْ غُلِّبَ الْمُجَادِلُوا وَأُطْلِقَ سِغَتُ الْمُشَارَكَتِي البتہ جب مجادل ان دونوں میں سے ایک ہی ہو تو چونکہ غیر مجادل کا طریقہ یہ ہے غیر مجادل کی شان یہ ہے کہ وہ مجادل کی بات پر توجہ نہ دے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور اس نے ایسا نہیں کیا غُلِّ بَلْمُجَادِلُوا اس لیے اسے بھی تغلیباً مجادل قرار دیا گیا وَأُطْلِقَ سِغَتُ الْمُشَارَكَتِي اور سِغَعْ مُشَارَكَتِ کا اطلاع کیا گیا چونکہ غیر مجادل کی شان تو یہ ہے کہ وہ مجادل کی بات پر توجہ نہ دے اور اس سے دور ہو جائے کنارہ کشی اختیار کر لے اور اس نے ایسا نہیں کیا غُلِّ بَلْمُجَادِلُوا اس لیے مجادل کیوں غلبہ دے دیا گیا یعنی تغلیباً اسے بھی مجادل کہ دیا گیا اور مشارکت کا سیغہ اور سیغہ مشارکت کا اطلاع کیا گیا ہو گیا عزیز صاحب آگے پڑھیں یہ تو ہوئی مجادلہ کی تاریخ مقابرہ کسے کہتے ہیں مقابرہ بھی منازعہ ہی ہے دونے دوسرے سے کیا کرتے ہیں جھگرہ کرتے ہیں ہاں یہاں مدد مقابل کو زیر کرنا مقصود نہیں ہوتا جیسے اظہار حق و ثواب بھی مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہاں کچھ اور مقصود ہوتا ہے مثلا اپنے علم کا اظہار مقصود ہوتا ہے یا اپنی جہالت کا اخفہ مقصود ہوتا ہے جھگڑا کر کے کیا ہے اپنی جہالت پر پردہ ڈالیں کیونکہ علمی گفتگو کرے گا تو جہالت آیاں ہو جائے گی علمی گفتگو کرے گا تو جہالت آیاں ہو جائے گی اس لئے علمی گفتگو چھوڑ کر کے کیا کر دیا جھگڑا کرنا شروع کر دیا بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا اس ایک بارے میں ماتن کہتے ہیں والمقابرہ تو حاضحی اور مقابرہ بھی یہی ہے یعنی اور مقابرہ بھی باہمی نزاع اور بحث و تقرار کا نام ہے مگر مقابرہ مد مقابل کو زیر کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے جیسے اظہار حق و ثواب کے لیے نہیں ہوتا اسی طرح مد مقابل کو زیر کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا بلکہ وہاں مقصود کچھ اور ہوتا ہے اشارے کہتے ہیں اور ثانی یعنی مقابرہ وہ ہے جسے ماتن علیہ الرحمہ نے اپنے اس قول کے ذریعہ بیان کیا ہے اور مقابرہ بھی باہمی نزاع اور بحث و مباحثے کا نام ہے جو اظہار حق و ثواب کے لیے نہ ہو ہاں مقابرہ مد مقابل کو زیر کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے جیسا کہ مقابرہ اظہار حق و ثواب کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے اسی طرح وہ مد مقابل کو زیر کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا بلکہ اپنے علم کا مظاہرہ کرنے یا اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے ہو گیا صاحب ہو گیا صاحب مقابرہ کی طارق بھی معلوم ہو گئی اب یہاں کچھ لفظی بیعث کر رہے ہیں یہاں دیکھئے کیا ہے مگر یہ کہ وہ انہو میں ہو زمیر کا مرجع کون ہے مقابرہ یار کہنا کہ مقابرہ بھی کیا ہے باہمی نزاع ہے مگر مقابرہ یہ بدے مقابل کو زیر کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے تو ہو زمیر کا مرجع کون ہے مقابرہ اور مقابرہ معنص ہے اس میں تا ہے تو زمیر کیا ہونی چاہیے معنص ہونی چاہیے تو مذکر کی زمیر کیوں لائے تو شارع نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں مسدر جس میں تا ہو تو وہ معنص ہی نہیں ہوتا ہے تا والے جو مسادر ہیں گولتا والے جو مسادر ہیں یہ مذکر اور معنص کیا ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں تو چاہے ان کے لیے مذکر کی زمیر لائیں اور چاہے ان کے لیے معنص کی زمیر لائیں دونوں کیا ہے صحیح ہوتا ہے وہی کہتے ہیں وَتَذْكِرُ الزَّمِيرِ فِيْ إِنَّهُ فِيْ إِنَّهُ اوپر ہے نا إِنَّهُ لِأَنَّ الْمَسْدَرَ ذَتَّعِ يُذَكَّرُ وَيُعَنَّسُ اور انہو میں زمیر کو مذکر لانا اس بنیاد پر ہے کہ تا والا مصدر مذکر اور معنص دونوں طرح استعمال ہوتا ہے چیگر حضرت ساتھ یہ مناظرہ کی تاریخ ہو گئی اب مناظرہ کے بعد آگے نقل کی تاریخ آ رہی ہے کس کی تاریخ آ رہی ہے اس لئے اشارہ ہے دونوں میں ربط بیان کر رہے ہیں کہ آخر مصنف نے ماتن مناظرہ کے بعد نقل ہی کی تاریخ کیوں ذکر نقل کسے کہتے ہیں نقل کہتے ہیں کسی کا قول اس کے نام کے ساتھ بیان کرنا کہ فلانے ایسا کہا نقل کسے کہتے ہیں کسی کی بات یا کسی کتاب کی کوئی عبارت پیش کرنا کہ فلان کتاب میں کیا ہے ایسا کہا گیا ہے یہ نقل ہے تو مناظرہ میں نقل بھی ہوتا ہے نا یا تو اپنے مدعا پر دلیل دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے کہی ہے وہی بات فلان امام صاحب نے بھی کہی ہے فلان صاحب نے بھی وہی بات کہی ہے تو نقل بھی پیش کی جاتی ہے مناظرہ میں اس لئے نقل کی بھی تاریخ یہاں کر رہے ہیں لیکن مناظرہ کے بعد نقل ہی کی تاریخ کیوں کی دلیل کی تاریخ بھی آ گیا رہی دلیل کی تاریخ بعد میں کی ہے اور نقل کی تاریخ کیا ہے پہلے کی اب مناظرہ کیا ہے اپنے مدعا کو دلیل کے ذریعہ کیا کرنا ثابت کرنا لیکن مناظرہ میں کیا ہوتا ہے اپنے مدعا کو دلیل کے ذریعہ بھی ثابت کرتے ہیں اور نقل کے ذریعہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ فلان نے یہ بات کہی ہے تو نقل کی تاریخ ماتن نے پہلے کی ہے اور دلیل کی تاریخ کیا ہے ماتن نے بعد میں کی ہے ایسا کیوں تو شارح کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں نقلِ کتاب یعنی کسی کتاب کی کوئی عبارت پیش کرنا یا نقلِ سقہ یعنی کسی معتمد شخصیت کی بات پیش کرنا اور نقلِ کتاب یا نقلِ سقہ کے ذریعہ اپنا مدعہ ثابت کرنا یہ دلیل کے ذریعہ اپنا مدعہ ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتا ہے آپ اپنے مدعہ پر دلیل دیں تو وہ اعتراض کرے گا اس دلیل پر بحث و مباحثہ کرے گا لیکن اگر آپ کسی معتمد شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان شخص نے ایسا کہا ہے تو چک ہو جائے گا ہے کہ نہیں صاحب ہمارے دور میں اپنے مدعہ کو دلیل کے ذریعہ بھی ثابت کیا جاتا ہے اور نقلِ کتاب یا نقلِ سقہ کے ذریعہ بھی ثابت کیا جاتا ہے لیکن نقلِ کتاب یا نقلِ سقہ یہ اس باتِ دلیل سے کہیں زیادہ محصر ہے کیونکہ اس باتِ دلیل یہ کیا ہے مناظرہ کو اور طول دیتا ہے اس لئے مصنف ماتن علیہ الرحمہ نے مناظرہ کے بعد پہلے نقل کی تعریف کی سمجھ گئے سب اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ مناظرہ کے ساتھ ساتھ مقابرہ اور مجادلہ کی بھی مصنف نے تعریف کی کیوں اس لئے کہ کہتے ہیں کہ چیزیں اپنی زیدوں کے ذریعہ زیادہ واضح ہو جائے کرتے ہیں کوئی چیز اس کی زید اگر پیش کر دی جائے تو وہ چیز کیا ہے زیادہ واضح اور نمائع ہو جاتی ہے اس کا عرفان زیادہ ہو جاتا ہے اس کا عرفان کیا ہو جاتا ہے اس لئے مناظرہ کے ساتھ ماتن علیہ الرحمہ نے مجادلہ اور مقابرہ کی بھی کیا ہے تعریف کی اسی اصول کی وجہ سے کہ الاشیاء تتبین و بیاسدادہا چیزیں اپنی زیدوں کے ذریعہ زیادہ ممتاز اور نمائع اور واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے اشارہ کہتے ہیں حاز امیر کا مرجہ مناظرہ یہاں دیکھئے مونس کی زمین آئی ہے یہ شارہ نے ذکر کیا ہے بہما میں حاز امیر کا مرجہ وہی زدین یعنی مجادلہ اور مقابرہ پھر جب ماتن علیہ الرحمہ مناظرہ کی تعریف سے اور مناظرہ کی زدوں کی تعریف سے کہ جن کے ذریعہ مناظرہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے فارغ ہو گئے پھر جب مصنف علیہ الرحمہ فارغ ہو گئے مناظرہ کی تعریف سے اور مناظرہ کی زدوں کی تعریف سے جن کے ذریعہ مناظرہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کما قال المحققون جیسا کہ محققین فرماتے ہیں حقائق الاشیاء تتبینو بے اصدا دہا کہ چیزوں کی حقیقتیں ان کی زیدوں کے ذریعہ زیادہ واضح نمائع ہو کر سامنے آتی ہیں وَقَانًا نَقْلُو ان کو ہٹا دیئے ہیں وَقَانًا نَقْلُو مِنَ الْكِتَابِ اَوْ مِنَا سِقَتِ فِي زَمَانِنَا أَوْلَا مِنَا اس باتِ بدلیلیں اور ہمارے دور میں نقلِ کتاب یا نقلِ فِقَة اس باتِ دلیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور ہمارے دور میں نقلِ کتاب یا نقلِ فِقَة اس باتِ دلیل سے اس بات بدلیل سے کہیں زیادہ بہتر اور معصر ہے کیوں؟ لِقَوْنِهِ اَلِقَوْنِ الدلیلِ مُفْزِيًا الَا قَسْرَتْ نِزَائِ اس لیے کہ دلیل تو کسرتِ نزا کا باعث بنتی ہے دلیل تو کسرتِ نزا کا باعث بنتی ہے اردفہو بتعریف ہی یہ اردفہو یہ جزا ہے لمحہ کی کہ اوپر لمحہ تھا لمحہ فرمہ ہے اردفہو بتعریف ہی اس لیے ماتن علیہ الرحمہ نے مناظرہ کا پیشا کیا بتعریف ہی نقل کی تعریف سے مناظرہ کا پیشا کیا کس سے نقل کی تعریف یعنی مناظرہ کے بعد نقل کی تعریف ذکر فرمائی تو مناظرہ کے بعد نقل کی تعریف کیوں ذکر فرمائی اس کی وجہ بیان کی کیونکہ یہ دلیل سے کہیں زیادہ اولہ ہے اس سے دلیل کی تعریف بعد میں آئے گی پھر تجمہ دیکھیں پھر جب ماتن علیہ الرحمہ مناظرہ کی تعریف اور مناظرہ کی زیدوں کی تعریف سے جن کے ذریعہ مناظرہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جیسا کہ محققین فرماتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقتیں اپنی زیدوں کے ذریعہ واضح اور نمائی ہو کر سامنے آتی ہیں ان سے جب مصنف فارغ ہوئے اور نقل کتاب یا نقل سکا ہمارے دور میں اس بات بھی دلیل سے کہیں زیادہ بہتر اور معصر ہے کیونکہ دلیل تو قصد نظرہ کا باعث بنتی ہے اس لئے محمقین علیہ الرحمہ نے مناظرہ کے بعد نقل کی تعریف کو ذکر فرمایا فقالا اور کہا وَالنَّقْلُ هُوَ الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ بِحَسْبِ الْمَانَا مُزْحِرًا أَنَّهُ قَيْوْ قَوْلُ الْغَيْرِ نقل کسے کہتے ہیں کسی غیر کے قول کو پیش کرنا کسی دوسرے کیونکہ فلاں نے ایسا کہا کسی غیر کے قول کو پیش کرنا یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ غیر کا قول ہے اپنا بنا کے نہیں کسی غیر کے قول کو یہ ظاہر کرتے ہوئے پیش کرنا کہ یہ فلاں کا قول ہے یہ غیر کا قول ہے میرا قول نہیں ہے یہی کیا ہے نقل ہے لیکن نقل میں حضرت صاحب من وعن الفاظ پیش کرنا ضروری نہیں ہے غیر کی بات کو معنوی اعتبار سے اس کی اصل صورت پر پیش کر دینا غیر کی بات کو اس طرح سے پیش کرنا کہ اس کی اصل صورت معنوی اعتبار سے بدلنے نہ پائے اگرچہ الفاظ بدل جائے معنوی اعتبار سے اس کی اصل صورت نہ بدلے اگرچہ لفظی اعتبار سے اس کی صورت کیا ہو جائے بدل جائے لیکن معنوی اعتبار سے اس کی اصل صورت تبدیل نہ ہو خلاصہ یہ ہوا کہ نقل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فلان کے الفاظ بھی بیانی کیا کہے جائے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم کیا ہیں اپنی زبان میں اس کا محکم بیان کرتے ہیں برشرت یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے اس میں تبدیلی نہ ہو لفظی اعتبار سے تبدیلی ہو جائے کوئی بات نہیں وَنَّقْلُ هُوَ الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهُو نقل کہتے ہیں غیر کے قول کو پیش کرنا علامہ اس صورت پر ہوا علیہ ہے جس صورت پر وہ غیر کا قول ہے بحسب المعنى معنوی اعتبار سے مظہرن انہو قول غیرے یہ اظہار کرتے ہوئے کہ وہ غیر کا قول ہے اب تعریف ہوگی اور نقل کہتے ہیں غیر کا قول معنوی اعتبار سے اس کی اصل صورت پر پیش کرنا یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ غیر کا قول ہے اشارے کہتے ہیں یُرِيدُوَ انَّهُ لَا يَلْظَمُ فِي النَّقْلِ الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الغَيْرِ بِحَيْسُ لَا يَتَغَيِّرُ لَفْزُهُ ماتن علیہ الرحمہ کی مراد یہ ہے کہ نقل میں یہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ غیر کا قول اس طرح پیش کیا جائے کہ اس کے الفاظ بھی تبدیل نہ ہو بَلْ اِنَّمَا يَلْظَمُ اِنَّمَا کا معنی صرف ہوگا بَلْ اِنَّمَا يَلْظَمُ الْإِتْيَانُ بِحِيْ عَلَى وَجْهِنْ لَا يَتَغَيِّرُ مَعْنَاهُ بلکہ صرف یہ لازم و ضروری ہے کہ غیر کا قول اس طور پر پیش کیا جائے کہ اس کا معنی تبدیل نہ ہو وَمَعَ ذَلِكَ يَلْظَمُ اِذْهَارُ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم و ضروری ہے کہ اس بات کا اظہار کر دیا جائے کہ یہ غیر کا قول ہے قَأَنْ يَقُولَ مَسْرًا مثال کے طور پر وہ کہے یہ مثال ہے مثال کے طور پر وہ یوں کہے قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اَن نِيَتُ فِي الْوُضُوعِ لَيْسَتْ بِفَرْضِهِ امامِ ابو حنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فرماتے ہیں کہ نیت وضوع میں فرض نہیں ہے اس طرح سے کیا کریں پیش کریں کہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ غیر کا قول ہے قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ ہے اور امامِ ابو حنیفَةَ مقصود بھی ہے اور مانا بھی ہے اگرچہ الفاظ یہ نہیں ہو اگر کوئی غیر کا قول پیش کر رہا ہے لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ یہ غیر کا قول ہے تو ظاہر سے بات ہے اس نے اسے اپنی طرف منصوب کر لیا اور جب اسے اپنی طور پر منصوب کر لیا تو یہ کیا ہوا ایک دعویٰ ہوا مجلس غیر کی بات پیش کر رہا ہے لیکن اپنی بناتر کے پیش کر رہا ہے تو وہ تو وہاں مناظرین بیٹھا ہوا ہے اس کی بات کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی بات کے دلیل مانگی جائے گی تو غیر کی بات پیش کیا لیکن اس طور پر پیش کیا کہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ فلان کا قول ہے اس لئے وہ نقل نہیں ہے کیا ہے دعویٰ ہے ہاں کیونکہ غیر کی بات ہے یہ الگ باتیں اس نے ظاہر نہیں کیا اس لئے اسے اقتباس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس غیر کی بات کو اپنی طرف منصوب کرتے ہوئے پیش کرنے والے کو مقتبس کہیں گے کیا کہیں گے اور مقتبس بہرحال مدعی ہے یعنی اس کا یہ اقتباس کیا ہے نقل نہیں ہے بلکہ کیا ہے دعویٰ ہے اسے اس پر دلیل پیش کرنی پڑے گی اور اسے دلیل پیش کرنے پر ملبوط کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہی ہے اور البتہ غیر کا قول اس طور پر فیش کرنا کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ غیر کا قول ہے نہ صراحتاً ظاہر ہو نہ زمنن نہ کنایتاً ظاہر ہو نہ اشارتاً فہو اقتباسن تو وہ کیا ہے اقتباس ہے والمقتبس ومدعن فی استلاحہم اور اہلِ بحث و مناظرہ کی استلاحہ میں مقتبس کیا ہے مدعی ہے اور اس کا یہ اقتباس کیا ہے دعویٰ ہے لہٰذا اپنے اس اقتباس کے اس بات میں اسے دلیل کیا کرنی پڑے گی پیش کرنی پڑے گی بس آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ